نئے پروجیکٹ کی لوکیشن داؤن پیمنٹ کتری ہے پیمنٹ پلان کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آج ہم بات کریں گے اپنی پروجیکٹ اسلام آدراہل پنڈی میں آنے والا ایک نیو پروجیکٹ چودری عبد المجید صاحب کا پروجیکٹ جس کو بہت انٹیسپیٹ کیا جارہا تھا کافی دیر سے لوگوں کا انتظار تھا اس پروجیکٹ کا سب سوچ رہے تھے مارکٹ میں ایک آواز پھیلی ہوئی تھی انفیٹ کسٹومرز کے بیچ میں بھی ایک کیوروسٹی تھی کہ چودری عبد المجید صاحب کا نیا پروجیکٹ کب آ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے پرانے پروجیکٹ خواہو بی سیونٹی ملٹی گارڈن ہو ای لیون ہو فیصل ٹاؤن ہو فیصل ہلز ہو جہاں پر بھی انویسٹ کیا تو انہوں نے اچھے پروفٹس کمائے وہ لوگ اور ان کی دیکھا دیکھی میں اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے وہ اپرچونٹی مس کی ہے وہ اس اپرچونٹی کا برپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی اکثر ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں ہماری ٹیمز کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں کہ پروجیکٹ کب آ رہا ہے پروجیکٹ کا کیا نام ہے پروجیکٹ کی لوکیشن کیا ہے پیمنٹ پلان کیا ہے ہم پیسے کب سبمیٹ کریں ہمیں وہاں پلوٹ چاہیے لیکن ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پروجیکٹ کا نام کیا ہے پروجیکٹ کی لوکیشن کیا ہے پروجیکٹ کا پیمنٹ پلان کیا ہے ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے کتنے عرصے کا پروجیکٹ ہے کتنے ٹائم کا پیمنٹ پلان ہے یہ ساری چیزیں چودری عبدالمجید صاحب نے بہت ڈسکریٹ رکھی ہیں بہت ہی کہہ سکتے ہیں خفیہ رکھی ہے ایک راز رکھا ہے ان کی بوکنگز سب سے پہلے میں بتا دوں چودری عبدالمجید صاحب کا فیصل تاؤن کے بعد آنے والا کافی دیر کے بعد کافی گیاب کے بعد آنے والا یہ پروجیکٹ ہے جیسے میں نے کہا بہت ہی ایک انٹیسپیٹڈ پروجیکٹ ہے کافی دیر سے لوگوں کا ویٹ تھا اس پروجیکٹ کی لوکیشن کے بارے میں اگر ہم بات کرتے چلیں اس سے پہلے ہم بتا دوں کہ ابھی تک چودری عبدالمجید صاحب نے کوئی بھی چیز ڈسکلوز نہیں کی نہ ہی انہوں نے بتایا کہ ایکزیکٹ یہ لوکیشن ہے نہ پیمنٹ پلان بتایا ہے نہ ہی سوسائٹی کی طرف سے کوئی ایسی نیوز ہے یہ کتنے ٹائم کا پیمنٹ پلان ہوگا لیکن رف ایسٹی میٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں کچھ قریب قریب کی باتیں جو کہ دیفنیٹلی در ریسورسز ہمیں پتا چلتی ہے کچھ انیلیسز ہیں اس کے حساب سے پتا چلتا ہے کچھ مارکٹ ریسرچ ہوتی ہے اس کے حساب سے میک شور کہ قریب سے قریب تر کی فگر آپ کو دے تاکہ اس میں کوئی گیپ نہ دیں انشاءاللہ دیز ویل بی دی ویری پروکسیمیٹر نیر فگرز ہوں گی جو بھی باتیں میں کرنا جا رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں اڈریس کر لیتے ہیں پروجیکٹ کی لوکیشن ابھی تک ایس اف نہ ہو جب ہم بات کر رہے ہیں تو چودر بن مجید صاحب کی تین ایسی لوکیشنز تین ایسے ایلیاز ہیں جو انہوں نے پرکیور کیے ہیں جہاں پر کچھ لوکیشنز پر انفیٹ مشینز بھی چل چکی ہیں ایک ان کے پاس بہت بڑا پیس آف لینڈ چکری کے اوپر موجود ہے اسی طرح سیکنڈ پیس آف لینڈ ان کے پاس تھلیا انٹرچینج کے اوپر موجود ہے جو کہ لاہور اسلامباد موٹر وی پہلے انٹرچینج جاتا ہے اسلامباد سے جاتا ہے اس ایرے کے پاس ان کے پاس بڑا پیس آف لینڈ موجود ہے تیسرا ان کا اسلامباد پیشاو موٹر کے اوپر بھی ان کے پاس پیس آف لینڈ موجود ہے لیکن ہمارے انیلیسز کے مطابق جہاں پر یہ پروجیکٹ نیا آنے والا ہے وہ موش پرابلی انشاءاللہ چکری اور تھلیاں کے بیچ میں ہوگا تھلیاں کے گرد و نوا میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ وہ ہوپنگے آئے گا اس کی لوکیشن انشاءاللہ تھلیاں ہی ہوگی تھلیاں کے آس پاس یہ پروجیکٹ ہوگا کیونکہ چودی عبدالمجید صاحب باقی پرانے سارے پروجیکٹ ہاں بار ٹول پلازا سے یا پھر آپ بات کر لیں جیڈی روڈ سے رائٹ سائیڈ پہ تھے اب آئے گے سے سائے ٹائم کے وہ لیفٹ سائیڈ کی طرف آنے والے ہیں کیونکہ چودی عبدالمجید صاحب نے بارہ اپنی باتوں میں کچھ اشارے دیئے کچھ ہنٹس دیئے کہ اب وہ جو ریٹس لانے لگے یا لانا چاہے وہ عام آدمی کی پہنچ میں بھی عام آدمی سے مراد کہ ہر کلاس آف پیپل ایوری کلاس آف پیپل اس میں اکومیڈ کی نہ صرف میڈل کلاس لوگ بلکہ لوہر میڈل کلاس لوہر کلاس کے لوگ بھی آسان کم پیسوں میں آسان سرمایہ کاری کی جا سکے تاکہ ان کا جو پول ہے کسٹومرز کا وہ بڑا ہو سکے اسی سے بات آ جاتی ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ کیا ہوگی پلوٹ ہوگا کتنے پلوٹ ہوگا کتنے پلوٹ ہوگا کتنے پلوٹ سے پہلے بات کہ لیتے ہیں what are the expected cuttings کے پلوٹ کون کون سے سائز کیا آ رہے ہیں یہ تو نہیں کہ پانچ مرلہ چھ مرلہ سات مرلہ آٹ مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال سارے ساتھ ساتھ آ جائیں گے ابھی تاکہ جو ہماری انڈسپیشن ہے جو میرا اپنا ریسرچ اور انالیس ہے اس کے مطابق پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے رہائشی پلوٹ ہوں گی ہونے چاہیے بیچ میں شاید دس مرلہ ایک کنال کے بیچ میں چودہ مرلہ بھی انکوپریٹ ہو لیکن پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال یہ چار پلوٹ سائزز انڈسپیٹڈ ہیں یہ چار پلوٹ سائزز ہوں گے اور اب آ جاتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ اور پیمنٹ پلان جیسے میں نے کہا چودہ مجید صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم ایسی چیز لانا چاہ رہے ہیں جو مارکٹ کامپیٹیٹف ہو اور جو ہر بندے کے یہ فیزبل ہو ہر بندے کے لیے پاسیبل ہو ہر بندہ اس میں شامل ہو سکے کوئی بندہ میس آٹ نہ کر سکے کیونکہ فیسل ہیلز اب تو ڈیلیور ہو چکے کیا لوگوں نے اس کا ویسے اگر ہم تھلیا اور چکری کے پاس کی سوسائٹیز کی بات کریں جو پانچ مہلے کے پلوٹ کا ریٹ ہے it varies somewhat around بیس سے پچھس لاوت روپیہ پانچ مہلے کا پلوٹ ہوتا ہے لیکن چودہ عبد المجید صاحب کی پروجیکٹ کی ایک اچھی بات جو انہوں نے بار بار کی ہے اپنے پرانے پروجیکٹس میں بھی کی ہے کہ ڈیولیپمنٹ چارجز وہ اپنے پیمنٹ پلان کے اندر ہی شامل کرتے ہیں یہ کچھ ہیڈن چارجز ہیڈن چارجز میں نہیں کہوں گا کچھ ایسے چارجز ہوتے ہیں جو سوسائٹی نے نیشنی ڈیسائیڈ نہیں کی ہوتے کیونکہ وہ برڈن نہیں کرنا چاہتے لوگوں کو ڈیولیپمنٹ چارجز بھی شروع میں ڈال دیں تو کچھ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کے لئے مشکل ہو جاتا کیونکہ اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے پھر جب پوزیشن مل جاتا اس کے بعد سوسائٹی اناؤنس کرتے ہیں دو لاکھ مرلہ تین لاکھ مرلہ تچاس ہزار پر مرلہ کے حساب سے جس طرح بھی سوسائٹی اناؤنس کرتی ہے ہر سوسائٹی تو سوسائٹی ڈیفر کرتی ہیں پولیسیز وہ ڈیولیپمنٹ چارجز دینا چاہتی ہیں وقت پہ لازم ہوتا لوگوں میں چود اپنے مجید صاحب کے کیس میں یہ نہیں ہوتا وہ انیشلی ریزیجنشل زمین ہے اور اس کی ڈیولیپمنٹ چارجز کے ساتھ انکوپریٹ ہوئے وے ریٹس ہو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں تقریباً چھبیس لاکھ سے تیس لاکھ پچھس لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے تو اس لیے میں چھبیس لاکھ کا فضل یوز کر رہا ہوں اپروکسیمیٹلی اب ستائیس لاکھ ستائیس لاکھ پچاس چھبیس لاکھ سے تیس لاکھ کے بیچ میں انشاءالہ پانچ برلے کا فلوٹ میرے نزدیک وہاں پر ہوگا کیونکہ وہ کہہ رہے مارکٹ کمپٹیٹیو ہوگا بیس پچھس لاکھ وہاں نون ڈیولیپمنٹ چارجز والے فلوٹس کا ریٹ چل رہے جو کہ اکسر آپ ڈیولیپمنٹ جال لیں تو کیا پتب پینترس لاکھ پچھل آجے تو یہ وہاں سے نیچے ہوگی ابھی تک کے انالیسس کے حساب سے ستائیس ساڑھے ستائیس مارکٹ میں اگر آپ مائنڈ میں ایک ڈاڈ ویژن اپنا براڈ اسٹیمیٹ رکھیں تو چھبیس ستیس لاکھ کے بیچے پاس بلے کا پلوٹ انڈیسپیٹ اب آ چاہتے ہیں پیمنٹ پلان پیمنٹ پلان کتنا ہو جیسے میں نے کہا پیمنٹ پلان کے اندر ڈیولیپمنٹ چارجز کوئی نہیں ہوں گی ایکسٹر کنفرمیشن چارجز مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کوئی بھی ایسے آنے والے موسیلی ماں پر دو سال سے چار سال کا پیمنٹ پلان چل رہا اس چکری اٹھلیان کے بیلٹ میں چودی عبدالوجید صاحب کا جو انٹسپیٹڈ آور فور یورز پلان کیا بتا تھوڑا سا اوپر نیچے ایکسٹینٹ بھی ساڑھے تین سال بھی ہو سکتا ساڑھے چار سال بھی ہو سکتا لیکن میرے خیال سے اوپر کی طرف ہی جائے گا چار سال اور پلس پان سال تک کی بات نہیں ہوگی چار سال چار ساڑھے چار سال کا پیمنٹ پلان ہوگا جس میں آپ کی ڈاؤن پیمنٹ تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ ہوگی سال کے طور پہن یہ تیس لاکھ کا بھی پانچ ملے کا پلال لگایا جو اس کی بیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ جو دو چھے لانگ ہے اگر چھے دیس سے تائیس لاکھ کا ہوگا تو یہ چھے سات لاکھ روی ہے پچیس پرسنٹ کے حساب سے ڈاؤن پیمنٹ کنفرمیشن چارج اس ڈیولیمنٹ چارج اس میں نہیں ہوتے اس کے بعد باقی ساری چار ساڑھے چار سال کی آسان ایک سال جب آپ اس باقی اماؤنٹ کو سیونٹی فائی پرسنٹ اماؤنٹ کو انڈ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ اسی طرح کا پیمنٹ پلان ہی آئے گا کھلیاں کے پاس لوکیشن انشاءاللہ چار پلوٹ سائزز انشاءاللہ یہ انڈیسپیٹ میں پانچ پرلا دس مرلا ایک کنال دو کنال شودہ مرلے کے بارے میں بھی کل کنفرم نہیں اس کے بعد پیمنٹ پلان چار سے ساڑھے چار سال کا پیمنٹ پلان انشاءاللہ اور ڈاؤن پیمنٹ بیس سے پشش پسند ڈاؤن پیمنٹ یہ ہمارا مارکٹ انیلیسز ہے اور یہ ریسرچ ہے اس حساب سے یہ ہونا چاہیے یہ کوئی حتمی فگرز نہیں ہیں یہ غیر حتمی فگرز ہیں لیکن یہ ایک انیلیسز ہے انشاءاللہ بیرہوکفل کہ ہمارا انیلیسز مارکٹ میں ٹھیک ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے بھی کہ اسی کے قریب قریب فگرز بھی آئیں گی یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو خود بکھتے ہیں چھوٹی ابل مجید صاحب کے سارے پروجیکٹ خواہ وہ فیصل ٹاؤن ہو فیصل ہیلز ہو بی سیونٹین ملڈی گارڈنز ہو ایلیون کا پروجیکٹ ہو ایلیون کا پروجیکٹ ہو ایلیون سیونٹین ہو وہ خود بکھیں گے لوگ ان پروجیکٹس کا ویٹ کر رہے ہوتا اور یہ پروجیکٹس ہوتے فرسٹ کم فرسٹ سرف کی بیسس پیسے نہیں کہ ایسے نہیں میٹر تائل کے اندر اپنی بوکنگ رہا کرنا اس کے بعد چیزیں چلی جائیں گے ریسیل پر ریسیل پر پھر مانگنے والے اپنے موہے احساب سے پیسے مانتے ہیں جو مارکٹ کے احساب سے پیسے مانتے ہیں تب چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں اکثر چیزیں اون پر چلی جاتی ہیں ان فیکٹ آتے ساتھ ہی چیزیں اون پر چلی جاتی ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ وہ لوگ وہ کسٹومرز وہ کلائنٹس جنہوں نے چودیو بن مجید صاحب کی پروجیکٹ سے پہلے فائدہ اٹھا چکے ایک وہ دوسرے وہ جو مس آؤٹ کر چکے ان اوپرچنیٹیز کو اور نئی اوپرچنیٹی کے لیے ویٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے دیوئے کے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں ان کے سامنے پلوٹ سائزیں سالے رکھے گے وہ بتائیں ہمیں اس اس پلوٹ سائز میں ہمارے اتنے پلوٹس ہیں ہم ان میں انٹرسٹڈ ہیں ہمیں آگاہ کیا جائے ہماری ٹیم آپ سے رابطہ رکھے گی اس بارے میں اور جیسے ریٹ آئے گا آپ کو ڈسکلوز کیا جائے گا آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی ڈیٹیلز بتائی جائیں گی اسی ٹائم آپ کی ہم فرس کم فرس سر کے اوپر انیشل بلان کے ساتھ سے انشاءاللہ آپ کی بوکنز کریں گے یہ ہمارا آپ کے ساتھ انشاءاللہ کمیٹمنٹ ہے اور جہاں تک بات کریں چوتے ہیں مجید صاحب کی پروجیکٹ تو کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ لوگوں جز میں نے بتایا ان کے میسیجز آ رہے ہیں ان کی کالز آ رہی ہیں جب ان ریجسٹر کریں لوگ ان ہو چکے ہیں پروجیکٹ کے اندر ان کی انٹرسٹ اس میں وہ دکھا رہے ہیں ہمارے پاس ہی کافی سو کال ہمارے پاس آلیڈی ہمارے ٹیم ایک لیسٹ بناتی جاتی ہے ان لوگوں کو کانٹیک کیا جاتا ہے جیسے میں نے کہا فرسٹ کم فرسٹ سرف کی بیسیس پہ ہم انہیں فسیلیٹیٹ کریں اگر آپ لوگ اب اس میں انٹرسٹ ہے تو ہماری دی اگر نمبر پر رابطہ کریں ہمارے ٹیم کے ساتھ اپنے انٹرسٹ شو کریں ان کے ساتھ ایک پارٹیسپیشن کریں تاکہ وہ آپ کا فرسٹ کم فرسٹ سرف کی بیسیس پہ آپ کے پلاؤڈ کی بوکنگ ہیڈوور کر سکیں that was all got up coming projects of چھوڑی عبدالمجید ہمارے یوٹیوب چینل کو کینلی سبسکراب کریں بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپلیٹس آپ تک کینلی پہنچتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ